اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد صفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریز بھائی صفیان ناظرین یہ اولاد کی تربیت کا پانچوہ پاٹ ہے ناظرین اگر آپ کو سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپسن میں پلی لسٹ کا لنک دے دوں گا آپ سارے ویڈیوز جا کر ضرور سے دیکھئے ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کیا تھا اللہ باگ جب کسی کو والدین بننے کی خوشی سے نمازتا ہے تو اس کی خوشی کی امتحان نہیں رہتی لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی امتحان شروع ہو جاتی ہے اب یہ والدین پر ہے کہ وہ اولاد کی مدنی تربیت کر کے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں تو چلیئے اس کے آگے بڑھتے ہیں یاد رکھئے عموماً بچے والدین کی عادت کی پیروی کرتے ہیں اگر والدین شریعت کے پابند اور علم دین حاصل کرنے کی سوکین ہوں تو ان کی نسلے بھی نیکیوں کے راستے پر چلتی ہیں اور والدین کی ناجات و بکشش اور نیک نامی کا سبب بنتی ہے اور اگر والدین خود بری عادتوں کے شکار ہوں تو اولاد میں بھی وہی برائیاں متقل ہو جاتی ہیں اور ایسی اولاد سبب ناجات نہیں بلکہ سبب حلاقت بن جاتی ہیں یاد رکھئے اولاد کی درست تربیت کرنا ماں باپ دونوں کی ہی ذمہ داری ہے مگر باپ کمانے کا بہانہ بنا کر تربیت اولاد کی ذمہ داری بچوں کی ماں پر ڈال کر خود کو اس ذمہ داری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ بچوں کی ماں گھر کے کام کاس کا عجر پیش کریں تربیت اولاد کا اصل ذمہ دار اپنے شوہر کو قرار دیتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسی اولاد ہاتھوں سے نکل کر گھر والوں کے لیے بائی سے زحمت بن جاتی ہے لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اولاد کو بچپن سے نیک اور معاشرے کا با کردار فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ بچپن میں جو چیز سیکھی جاتی ہے اس کے عرصات مضبوط ہوتے ہیں جیسے کی حدیث پاک میں ہیں بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح یعنی پختہ ہوتا ہے اس ویڈیو کو کنڈینیو کریں گے ناظرین اگلے پاک میں تب تک لیے ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے سیئر ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں تو چلیے ناظرین میں محمد صفیان آپ سے ملوں گا اس ویڈیو کے اگلے پاک میں دعاوں کے گزارس اللہ حافظ